بریک کے بعد آپ کا پھر سواغت ہے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمچل ویدھان سوا چناؤ پر ڈی لیمٹیشن کا کیا اثر پڑے گا محجی ایک بات جو لگ رہی ہے کہ جو لگاتار وفاداری کا چناؤ در چناؤ جو دور چلا آ رہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں ایک ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت پڑے گی ابھی تھوڑی سی تھوڑی سی ایک کمفرٹ جون بھی جو لیڈرز کا بن گیا ہے کہ اب یہاں سے پانچ بار چناؤ جیتے ہیں تین بار چناؤ جیتے ہیں وہ بھی اس کو تھوڑا سا آن کمفرٹ ہوگا ان کے لیے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوگا جیسے کی ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی ریویندر جی کی اور ان کے جو جوالا جی سے جوالا مکھی سے جو جو کانسٹوینسی سے آلڈری وہاں پر کابیج جو یہ صرف ان کے لیمیٹیشن پہ ہوگا جہاں پر ڈی لیمیٹیشن کے کارن تھوڑا جو گرافی کل ایریا بھی بدلہ ہے اور ساتھ میں ریزرویشن کا بھی کچھ پڑا ہے اس پہ زیادہ پربھاو تو انہی پہ ہی پڑے گا جیسے میں نے پہلے سولہ کی بات کی تھی کہ وہاں پر اتنا زیادہ پربھاو پڑ گیا اور اتنی بڑی کانسٹوینسی ہو گئے اس طرح سے کہ تیس ہزار ایلیکٹر جو ہے وہ بڑھ گئے تو اس کے آس پاس جی کانسٹوینسیز ہیں ان پر آبیسلی کسی اور طرح کا فرق پڑے گا جیسے کہ سولہ میں نہیں پڑے گا پر جیسے کی جیسنگپور کا جو جو نئی کانسٹوینسی بنی ہے تھورل کی کانسٹوینسی ختم ہوگی اور رویندر جی وہاں سے لڑا کرتے تھے اب وہ جوالہ مکھی جانا چاہتے ہیں پر جوالہ مکھی میں جو آرڈی پہلے لوگ جو پہلے ادھر کابیج ایم ایل اے ہیں وہ تین بار جیس چکے ہیں لگتا ہے ان بار چیز چکے ہیں لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ابھی ہم لوگ ویر بھدر جی کی بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے لئے کمفرٹ زون ہے وہ کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں لڑ ضرور سکتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کھوٹ کھائی سے وہ ایک بار ضرور ہارے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لیڈرز جو ہے وہ مان کر ہی چلیں کہ وہ کسی بھی کانسٹوینسیز میں جائیں وہ جیتیں گے جیسے بھاردواز صاحب نے کہا کہ ڈیویلپمنٹ جو ہے ایک پرٹیکلر ایریا کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اب جو یہ لوگ جو ہیں اگر وہ نئی کانسٹوینسیز میں جائیں گے تو نئی قسم کی ڈیویلپمنٹ کریں گے تو جن لوگوں نے اگر اپنی پرانی کانسٹوینسی میں کام نہیں کیا وہ نئی سپنے بیچیں گے نئی کانسٹوینسیز میں جا کر تو ایسا بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس چیز ان کی جو پرانی ناکامجابی ہیں وہ چھپ جائیں گے نہیں پر ایسا ہو نہیں سکتا اگر آس پاس کی کانسٹوینسیز اس وقت تو دوڑ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بڑے لیڈرشپ کی اگر آپ بات چھوڑ دیتے ہیں اب ویر بھدر جی کی بات چھوڑ دیجئے آپ دھنگل جی کی بات چھوڑ دیجئے پر اگر آپ جیسے بیجنات کی بات کر رہے ہو آپ تھرل کی بات کر رہے ہو اگر آپ بات کر رہے ہو جوالا مکھی وہاں پر ضرور پرابلم ہیں کیونکہ جو لوگ جو ہیں کوئی بہت زیادہ جیوگریفکل فرق ہر جگہ پہ نہیں آیا کچھ پنچائیتیں ادھر چلی گئی ہیں کچھ پنچائیتیں جو ہیں وہ ادھر چلی گئی ہیں تو جو بیقتی جو ہے وہ اپنی کانسٹوینسی بدلنا چاہتا ہے اگر وہ کسی راجنیتی سے پریریت کارلوں سے بدلنا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کامیابی ملنے کے جو ہے وہ آشائے نہیں ہیں پرانی اور نئی کانسٹوینسی میں سوچ بھی ہو رہے ہیں جیسے کی چند پرنی کی جو کانسٹوینسی تھی اب وہ ریزرف کانسٹوینسی ہو گئی ہے اس کے پاس میں گگریٹ کانسٹوینسی ہے جو پہلے ریزرف کانسٹوینسی تھی اب وہ اپن ہو گئی ہے تو وہاں پر سوچ ہو گیا ہے ایک بڑا سیدھا سا فارمولا ہے کہ جو گگریٹ سے لڑ رہے تھے ریزرف کانسٹوینسی کے اب وہ چند پرنی چاہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر جو ریزیف کانسٹوینسی جو کھلی ہے اب وہاں پر دابے دار زیادہ ہیں تو جو چنتپورنی سے لڑ رہے تھے کالیا جو پچھلی بات جیتے تھے وہاں سے اب وہ اونہ میں ان کو آوٹسائیڈر سمجھا جا رہا ہے تو کانسٹوینسی کی ایک اپنی قسم کی پولیٹکس ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے بھی نکتے ہیں اس میں بہار کا اور اندر کا ایک مجھے دار سی سیچویشن ہے اگر آپ پردیش میں جاتے ہو تو وہاں بہار کے اور اندر کی بات کرتے ہو آپ کانسٹوینسی میں جاتے ہو تو وہاں بہار کے اور اندر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایڈنٹیٹی کی ری ڈیفینیشن ہے اس کو بار بار ری ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ ڈیولپمنٹ کے بعد ایک مجھے دار جو ہے وہ ایشو ببیندر جی آپ نے لگاتار ہے ماشل کو دیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جیادہ جو فرق ہے پلٹیکل پارٹیز کے سطر پر کس کو زیادہ فرنے والا ہے مجھے لگتا ہے سر دونوں پارٹیز کو پڑے گا ایک پارٹی کی بات ہم لوگ نہیں کریں گے اور جہاں تک اس کو بکاس سے اور چناب سے جوڑا جا رہا ہے میں چناب کی درستی سے دیکھوں تو ڈیولپمنٹیشن اس چناب کو روچک بنا رہا ہے اسی حساب سے دیکھیں گے دھمل جی اور بیروہدر جی اور بیدیا سٹوکس بڑے نیتوں کے نام آپ کینا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے بھی لڑیں گے اور جیت جائیں گے مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ساتھ لگ بھگ ایک دس سے بارہ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا چناب کیشتر بڑھلنا پڑے گا آپ ان لوگوں کو دیکھئے کئیوں کو پتہ نہیں ہے کہ چناب کہاں سے لڑنا ہے کئیوں کا یہ ہے کہ چناب لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا ہے تو یہ ایک الگ سا اس کا بشے ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کو فائدہ ہوگا یہ دیکھنا روچک ہوگا سر اس میں جاتی سمی کرن بھی بدلے ہیں بغولک سمی کرن بھی بدلے ہیں ان سمی کرنوں کے بیچ جو اگزیسٹنس ہوا ہے ابھی ڈی لیمٹیشن کے بعد جو پورا سینیریو بنا ہے اس میں اس اس ایکویشن کو دیکھ کر کے پرتیاسی چین کون پارٹی کیسے کرتی ہے وہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہو جین صاحب ایک جو مدہ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے دگج ہیں وہ کہیں پر بھی جائیں گے چناف جیت جائیں گے یہ تو ایک نکتہ ہو گیا لیکن دوسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی تو ہے اس کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا تو اس کا مطلب ویدن پارٹیز بھی کافی ساری ایکٹیویٹی ہے اور کافی سارے جو مدہ ہیں وہ سلجھانے پڑیں گے دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھئے ڈیلیمیٹیشن میں ایک بیسک پرنسیپل تھا کہ نمبر آف سیٹس اتنا ہی رہے گا سکسٹی ایٹ پہلے تھے سکسٹی ایٹ اس بار رہیں گے تو سکسٹی ایٹ ہی پہلے لڑے تھے سکسٹی ایٹ ہی اس بار لڑیں گے بلکل ٹھیک اور جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب میں بھی ہوا ماں لوگ اوپن سیٹ ضرب ہو گئی ہے ضرب والی اوپن ہو گئی ہے تو دونوں ایک طرف سے آ جا سکتے ہیں وہ اگر پاس پاس میں ہیں آس پاس اگر سکٹے ہوئے سیٹ ہیں لیکن دعوے داری اسی اگر کوئی چینج بھی آیا ہے تو چینج یہ نہیں ہے کہ یہاں کے دس گاؤں اٹھا کے اوننہ سے آپ نے کانگرہ بھی بھیج دیئے ہیں وہ گاؤں پہلے اگر ساتھ والے حلقے میں لگتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ریزرویشن والا جو حلقہ ہے وہ تو دو حلقے پاس آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی جا سکتا نہیں کھالی ریزرویشن نہیں کھالی ریزرویشن جیسے آپ نے جوالی کا اور تھروں کی آپ بات کر رہے ہیں دونوں میں کوئی ریزرو نہیں ہوا لیکن دونوں کی تھرال کانشنسی ڈیمولیش ہونے کے بعد سماپت ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ جوالی میں چلا گیا کچھ پالمپور میں چلا گیا جوالی کا کچھ حیشہ کٹ کے ڈیرہ میں آ گیا جو سٹے ہوئے ایریاز تھے انہی کو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے کوئی یہاں سے اٹھا کر دور بیجی ایسا نہیں ہے اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بات کو مان کر چلیئے اگر تو یہ ویدان سبا کے چناف سے چھ مینے پہلے آٹھ مینے پہلے ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوئی ہوتی تو پرشانیاں بہت زیادہ ہوتی دوزار نو کا جو لوگ سبا کا چناف ہوا دوزار نو کا لوگ سبا کا چناف اس ڈیلیمیٹیشن کے انصار ہوا ہے لیکن جان سبا اور بھی بہت پسٹ ہے اس لوگوں کو تین ور سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اب نیا ویدان سبا کچھتر یہ ہے اس لیے کوئی اچانک آئی ہے چیز ایسا نہیں ہے تین ورشوں سے سب اپنے من میں کلیر ہیں کہ میرا کچھتر یہ بن گیا ہے مجھے یہاں جانا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں تو ارجسمنٹ ہو گئی ہے پارٹیوں میں وہاں تو ٹھیک ہو گیا ہے دو تین حلکے دونوں پارٹیوں کے لیے ایسے ہیں جہاں ابھی تک کوئی بہت امیقیبل سیٹلمنٹ ہو پائی وہ ایسا نہیں لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کیونکہ آج ریٹس اناؤنس ہو گئی ہیں ایک دو دن کے اندر دونوں پارٹیاں بیٹھ کر یا اس کو منا لیں گی یا اس کو منا لیں گی تو بہت بڑا کوئی افیکٹ ہوگا یہ میں نہیں مانتا دس ایک پرسنٹ کا انتر ضرور آئے گا لیکن جو ماننے منانے والا جو کام ہے یہ اگلے تقریب بننے کا چلنے والا ہے وہاں دیلیمیٹیشن نہیں ہے وہاں بھی منانے کا کام کرنا پڑتا ہے پرکاس جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی جو دیلیمیٹیشن کے بعد الگ لگ امیدوار ہیں ان کے جو چناؤ شیطر بدلیں گے اس سے ویدن پارٹیز بھی جو لیڈرشپ کی ہرارکی ہے اس میں بھی کچھ فرق پڑے گا کہ کون اپنے جو وفاداروں کو کتنی سیٹیں لے جا کے دیکھ پائے گا ہاں بلکل آپ نے یہ صحیح کہا دل جی جی کہ جو ویدن پارٹی بھی ہے اس کا بھی اثر دیکھنے میں آئے گا اب یہ دو باتیں آپ کے یہاں سے ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ اندر کا کینڈیڈیٹ ہے یہ بہار کا کینڈیڈیٹ ہے ملکہ نیتا بہار کا ہو گیا تو اس سے بلکل صاف ہے کہ نیتا پریسیمن کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کا ایریا بہار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے آدمی کو راجنیتی میں آنے کا موقع ملنا چاہیے جو ایک ڈیموکریسی کا سیلنٹ فیچر ہے پریسیمن میں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے اور آپ نے کہا کہ نیتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ جو پریسیمن ہوا ہے اس کی وجہ سے جو وینی مارجن ہوگا نیتا ہوں کا وہ بڑا معمولی رہے گا اور نئے نیتاؤں کو نئے لیڈرز کو آگے آنے کا موقع ملے گا یہ ایک بہت امپورٹنٹ لگتا ہے مہیشہ آپ کو بھی لگتا ہے کیونکہ پنجاب میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چناؤ کا جو ریزلٹ تھے وہ کافی پاس پاس رہے کافی پاس پاس ہوں گے اس میں جو بسنگتیاں ہوں گی جس کے قرم کی میرے خیال کافی دونوں ہی پارٹیز سے کافی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں جن کو کی ٹکٹ نہیں ملے گا اور ان کو جو اندازہ ہے کہ ان کے حلقے اگر کس طرح سے ڈسٹرب ہوئے ہیں یا کس طرح سے ان کا ویلے ایک پرٹیکلر کانسٹیٹوینسی میں ہوا ہے تو کئی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی جو ہے ان کی سنکھیاں بڑھنے کی سنبھاونہ زیادہ ہوگی اس بار اور اس کا جو ہے وہ اثر پول کے اوپر جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر ضرور دکھائے دے گا بیبیندر جی ایک جو بات ہے جیسے ایک حلقہ جو ٹوٹ کے دو تین حلقوں میں بنتا ہے تو اسے حساب سے دعوے داریاں بڑھ گئی ہیں تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس زیادہ ہو سکتے ہیں رائبل کینڈیڈیٹس کافی بلکل سر دعوے داریاں بھی بڑھ گئی ہیں اور جو خاص کر کے جو ریزلٹ سے اوپن ہوئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے تو دعوے داروں کی تعداد دوسرے کنسیجنسی کی اپکشہ زیادہ ہے میں ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا سر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کنسیجنسیز ٹوٹی ہیں ان کے آس پاس ہی لوگ سیٹلڈ ہو رہے ہیں آپ چاہے بھاسپا کی بات کر لو چاہے آپ کانگریس کی بات کر لو لوگ اپنا گھر بہت دور جا کر بھی تلاش رہے ہیں آپ سولن سے بندل جی چناب لڑتے رہے ہیں ان کو آپ نہان سے مطلب سرمور سے چناب لڑا رہے ہیں آپ کانگریس کی کیونکہ ابھی تک سوچی نہیں آئی ہے لیکن جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اویدن کیا ہے کہ سودیر شرما ہے وہ دھرمشالہ سے بھی اویدن کر رہے ہیں ایسے اور بھی لوگ ہوں گے تو جہاں جس کو مل رہا ہے وہاں وہ کوشش کر رہے ہیں ایڈرست ہونے کی یہ ایک راج اس میں بیچ کا مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو وہاں کی کتنی ایکسپٹنس لوگوں کی ملتی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا اور اس سے کئی ساری چیزیں بھی اور جوڑی ہیں اور جو چناؤوں کو کہنے کے بھی یہ کر رہے ہیں انہوں نے ملا کے یہ ہے کہ یہ پچھلے چناؤوں کے مقابلے جالا روچک رہے ہیں آپ سارے آج کی اس بحث میں شامل ہوئے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد پرکاش جی آپ کا شیمرہ سے بہت بہت دھنیواد پریسیمن جانے کی ڈیل لیمٹیشن نے ہماچل پردیش ویدھان سوا چناؤ کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے کئی دشکوں بعد سیاسی دگجوں کو اپنا ویدان سوا شیطر تیہ کرنے کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے ایک طرف پرانی وفاداریاں ہیں اور دوسری طرف چناؤ شیطروں کی نئی حد بندیاں یہاں تک راجنیتک پارٹیوں کا سوال ہے سبی کے لیے میدان ایک سا ہے کھلاڑی بھلے ہی پرانے ہوں لیکن چناؤتی بلکل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پرائم ڈیبیٹ ختم کرتے ہیں نمسکار ساتھ سرکال خدا حافظ